رنگ روڈ کے بارے میں یقیناً آپ بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ کافی عرصے سے زیرے گوھر ہے اور موجودہ اوپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز تین تین بار اقتدار میں رہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکیں کوئی اس سے عملی جامعہ نہ پہنا سکیں جبکہ اگر آپ دیکھیں جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھیں پنڈی سے اگر آپ این فائی پہ لاہور کے لیے جائیں یا لاہور سے آپ ملتان کے لیے جائیں تو چھوٹے چھوٹے شہر جیسے کہ گجرات وزیر آباد گجرانوالا بائی پاسز یا رنگ روڈز موجود ہیں لاہور کا رنگ روڈ موجود ہے لاہور سے نکلیں اڑپا ہو کارا ہو چیچہ وطنی ہو سائی وال ہو خانے وال ہو رنگ روڈ یا بائی پاسز موجود ہیں لیکن پنڈی کا بائی پاسز یا رنگ روڈ کیوں نہیں بن سکا یہ ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آپ کو بھی اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے جسے بہت پہلے یہ ٹوین کیپیٹل سٹیز ہیں پنڈی اور اسلام آباد اور تمام نارتھ کی ٹریفک پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم فیضہ آباد سے ہو کے گزرتی ہے اور کبھی اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں اسے عملی جامعہ نہیں پہنایا تو الحمدللہ یہ سوچ تھی ہماری ہماری گورنمنٹ کا یہ وین تھا امران خان کا یہ وین تھا کہ یہ رنگ روڈ بننا ہے اور ہم نے بنانا ہے ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹوینٹین سیونٹی میں ایک الائنمنٹ فائنل ہوئی تھی وہ فائنل اس کی اپروول نہیں ہوئی تھی لائنمنٹ ڈسکس ضرور ہوئی تھی اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہیں رواعت دائیں بائیں ریڈیو پاکستان سے لے کے تو تھلیاں انٹرچینج تک تھا تھلیاں انٹرچینج سے اس ٹریفک نے مرج ہو جانا تھا موٹروے پہ اور آگے ڈریکشن لیس تھی کہ آگے اسے کہاں جانا ہے اور جتنا کہ میرے علم میں کہ اس وقت نیشنل ہائی ویج کی ریزرویشنز تھی کہ رنگ روڈ کی ٹریفک ہم کیٹر نہیں کر پائیں گے لگ بگ جو اس وقت تل ٹریفک کاؤنٹ تھا تھرٹی تھری تھاؤزنڈ وائیکلز پر ڈے اور جو سیکنڈ سکینڈل بنانے کی ناکام کوشش کی گئے میں ایک بات خدا اور حسول کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں نے اور میرے خاندان نے پانچ دائیوں سے سیاست عبادت سمجھ کے کیے خدمت سمجھ کے کیے دیانتداری سے کیے سیاست کو ذریعہ معاش نہیں بنایا سیاست کو ذریعہ پہچان نہیں بنایا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اس ملک کے ادارے بھی موجود ہیں جنسیاں بھی موجود ہیں اور انویسٹیگیٹیو میڈیا بھی موجود ہیں رنگ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھانہ رواد تحصیل پنڈی رنگ روڈ اٹک لوب تحصیل فتح جانگ مورت کے آگے رنگ روڈ تحصیل ٹیکسا موزہ ونی اقلا پسوال رنگ روڈ اینڈ پوائنٹ سنجانی سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بائی میرے بیٹے میرے بتیجے میرے خاندان میرے قوم کی کسی ایک فرد کی ایک انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلیم گم کرتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اور ان موصوف سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پہلے سکینڈل کی بھی بات کی اور دوسرے سکینڈل کی بھی بات کی کہ وہ ثابت کر دیں کبھی زمین تھی کبھی زمین لی کبھی زمین دی کبھی زمین ہے تو میں سیاست چھوڑنے کے لئے ہاں پھر مجھے لنک کرنے کی کوشش کی گئی کسی سوسائیٹی کے ساتھ لنکج ہے بہت سارے سیاستدانوں کا سوسائیٹیز کے ساتھ لنکج ہے بہت سارے بیروکریٹس کا بھی سوسائیٹیز کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ لنکج آپ کا بھی ہے صافی برادری میں سے بھی لوگ ہیں لنکج آپ کا بھی ہے میرا کوئی لنکج نہیں ہے میرے خاندان کا کوئی لنکج کسی سوسائیٹی کے ساتھ نہیں ہے کوئی مالی مفادات نہیں ہے پہلے پاڑوں کا سینہ پھاڑتے تھے روٹی کھاتے تھے وہ سوسائیٹی والوں نے ہی منیج کیا سپریم کورٹ سے ایک ڈسیئن لیا کہا جی کریشر بند ہونے چاہیے زمین کا سینہ چیتتے ہیں رس کے علال کماتے ہیں خود کھاتے ہیں بچوں کو بھی کھلاتے ہیں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں میں نے کبھی اس انداز میں گفتگو نہیں کی سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں عزت پہ عرف آئے گا مرنے کو ترجیح دیں گے مارنے پہ ترجیح دیں گے تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس شخص کے خلاف میں جاؤں گا اس شخص کے خلاف جو میری ذات پہ میرے کردار پہ میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاد زبان کھولے گا اسے چھوڑوں گا نہیں کوئی بھی ہو میرے لیے قابل اترام ہیں عزتدار لوگ ہیں ہم عزتدار لوگ ہیں عزت کرنا بھی جانتے ہیں عزت کرانا بھی جانتے ہیں اور سوسائٹیز کی زمین ایکوائر کرنا زیادہ مہنگی پڑتی تو وہاں ایگزسٹنگ روڈ سنجانی پسوال روڈ ایٹی ایٹ فٹ وائیڈ روڈ اسے لائن رکھا گیا اور اس کے ساتھ اس کے آر او ڈبلیو ایکوائر کیے گیا کہ گورنمنٹ پہ خرچہ کام پڑے اور سی ڈی اے اس کے میمبر پلاننگ ان کی ریکویسٹ میرے پاس تو ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے سی ڈی اے کے ساتھ میں نے خود میٹنگز کی کہ سنجانی میں جو انٹرچینج بننا ہے اور سنجانی سے جو اسلام آباد کو نئی انٹرنس ملنی ہے سیکنڈ انٹرنس دیکھے نا کیپیٹل کو آپ پورے این فائف این فائف جیٹی روڈ کو کہتے ہیں ایم وان ایم ٹو ٹو موٹر ویس کو کہتے ہیں ساری ٹریفک ایک کٹھی ہو کے ایک سری نگر آئیوے پہ آ رہی کیپیٹل سٹی میں نارس کی ٹریفک ساؤس کی ٹریفک جوانٹلی ایک پہ آ رہی ہے تو اسے سیکنڈ آلٹر دینے کے لیے سنجانی سے سیکنڈ انٹرنس ضروری تھی جس کے لیے ہم نے پچھلے دور میں بھی کوشش کی تو اس کا کچھ حدثہ پہلے پرائم منسٹر نے گراؤنڈ بریکنگ بھی کی تو سنجانی کے مقام پہ اسے کونیکٹ کرنا ضروری تھا اس میں کسی بیروکریٹ کسی پولٹیکل پرسنیلٹی کا کوئی نیگٹیو رول نہیں تھا اور میں اپنے آپ کو تو آپ کی عدالت عوام کی عدالت خدا کی عدالت میں پیش کرتا کہ ہمارا نہ اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ چینج کرنے میں کوئی تعلق نہ نوہ کے ساتھ فینینشل تعلق ذاتی تعلق ہو سکتا ہے کسی گھر کے ساتھ کسی خاندان کے ساتھ کسی انڈیویجل کے ساتھ کوئی کھانے پہ بلایتے ہو جایا جا سکتا ہے لیکن کوئی کمپنی میں پارٹنر شیپ کوئی شیئر اولڈنگ شیپ کوئی زمین میں پارٹنر شیپ فینینشل تعلق نہ کسی سوسائٹی کے ساتھ ہے لیکن ایک بات میں بھی سوال کرتا ہوں نوہ سوسائٹی دس ہزار کنال کی سوسائٹی ہے میرا لاکہ ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی ایک لاکھ کنال کی سوسائٹی بلیو ورڈ سٹی ایک کنال اور اس کے پیچھے پولٹیکل پرسنیلٹیز ان کا نام کیوں نہیں آ لیتے لوگ اس کے علاوہ بھی سوسائٹیز بے شمار سوسائٹیز اور سوسائٹیز جو کچھ کر رہی ہیں ہر سوسائٹی جس طریقے سے لوگوں کے جیب کاٹ رہی ہے ایک ہفتے کی مولت کے بعد پھر آپ کے پاس آنگا ان سوسائٹی والوں کا بھی کچھا چھٹھا کھولوں گا کہ یہ سوسائٹی والے کیا کرتے ہیں تو میرا کسی سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سوسئٹی